جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لنشر الخیر فی الکون اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اسلامی ٹی وی میں خوش شام دیت آج ہم بات کریں گے حج کے بارے میں حج ادائیگی کے بارے میں سعودی حکومت کا آئندہ ماہ حتمی فیصلہ کرنے کا اعلان جی پابندی پر اگر حج پر پابندی ہوتی ہے تو اس صورت میں اپلیکیشن درخواست گزاروں کو پیسے واپس کر دیا جائیں گے یا دوسری صورت میں آئندہ سال بغیر قرآندازی ان کو بھیجا جائے گا سعودی حکومت کی جانم سے امسال فرائز حج کے ادائیگی کے بارے میں آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے یعنی مئی کے پہلے ہفتے میں تمام اسلامی ممالک کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا جائے گا کہ وزارت مذہبی امور سعودی حکومت کی طرف سے حتمی فیصلے کے بعد انتظامات پر نظر آسانی کرے گی واضح رہے کہ سعودی حکومت نے گزشتہ ماہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان سمیت تمام ممالک کو حج معاہدے کرنے سے آرزی طور پر روک دیا تھا ذرائع کے مطابق سعودی حکومت آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے حتمی فیصلہ کرے گی مجودہ صورتحال میں کن انتظامات کے ساتھ حج کیا جائے اس زمان میں مختلف تجاویز زیر غور ہے جس کے تحت بیرون ملک آزمین جو امثال پبندی آئی کی جا سکتی ہیں صرف سعودی عرب کے جو مقامی شہر ہیں حفاظتی تدابیر کی روشنی میں ان سے حج ادا کیا جائے گا یہ بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حج ضرور ادا کیا جائے گا لیکن مقامی لوگوں سے آج ادا کیا جائے گا دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے بلکل حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے ابھی تک اس پہ فیصلہ آنے والا ہے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے کوٹے کو کم کر کے حاج مینے حج کو محدود بھی کیا جا سکتا جی دوسری یہ بھی بات ہے کہ آزمین حاج کو محدود کیا جا سکتا ہے جس میں پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں میں نے اس پہ اپلوڈ کی تھی ایک ویڈیو جس میں بتایا تھا کہ یہ مشاورت بھی جاری ہے کہ پچپن سال سے زیادہ لوگوں کو نہ لے کے جائے بچوں کو نہ لے کے درمیانی جو ایجٹ جو درمیانی عمر کے لوگ ہیں اور ان کو کرونا وائلس ٹیسٹ کے بعد مکمل طور پر جب یقین دانی ہو جائے تو ایسے لوگوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت ہوگی سعودی حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر سرکاری سکیم کے درخواست گزاروں کو پیسے واپس کیا جا سکتے ہیں اور آئندہ سال بغیر قرآن دازے کے ان کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے تو اس لئے ہم تو اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی طریقے سے اس جو وبا ہے اس کو پوری جو دنیا سے ٹال دے اور جو لوگ اس سال بڑی مشکل سے لوگ تیاری کرتے ہیں اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور جو لوگ جن لوگوں نے بھی اس سال ارادے کی ہوئے ہیں اور جن کے نام آ چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و افیرت اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور حج جو اس سال ہو اور تمام لوگ حج کی خوشیوں میں شریک ہوں اور حج کی ادا کریں تو آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی حج کے حوالے سے تینکس وار واشنگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ